آئیں ذرا چلیں شبِ آشور ہے بلکہ آدھی راہ گزر چکی جنابِ حر نے سوال کیا اے عمرِ سعید کیا واقعاً کل جنگ ہوگی عمرِ سعید نے کہا ہاں ایسی جنگ ہوگی سر کٹ کٹ کے گریں گے ہم انہیں نہیں رہنے دیں گے حضرتِ حر خیمے سے باہر نکلے آنکھوں میں آنسو ایک آدمی نے کہا حر تُو بہتر سے در گیا اگر مجھ سے کوئی پوچھتا نا کہ یزیدی لشکر میں سب سے بہادر کون ہے میں تیرا نام لیتا ہوں حر مت در ان بہتر سے یہ بہتر بھی ہیں ہم اتنے زیادہ اور یہ بھوکے پیاسے بھی ہیں یہ لڑ نہیں پائیں گے جانتے ہیں جنابِ حر نے کیا کہا کہا مجھے ان بہتر سے در نہیں لگتا مجھے جنابِ سیدہ سے بڑا در لگتا میں جنابِ سیدہ سے بہت ڈرتا ہوں اتنے میں دیکھا ایک آدمی اپنے گھوڑے کو لے کے جا رہا ہے کہا کہاں جا رہا ہے کہاں ہر دیکھتے نہیں اتنی گرمی ہے میں گھوڑے کو پانی پیلانے جا رہا ہوں اب جنابِ حر رونے لگے وہ غلام نے پوچھا آقا کیا بات ہے کیوں اتنا رو رہا ہے کہاں ہمارے تو جانور بھی پانی پی رہے ہیں اور سیدہ کی اولاد کے خیمے سے بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں العطاش العطاش ہائے پیاس ہائے پیاس اتنے میں بیٹا آیا کہا بابا کیا بات ہے کہاں جا رہے ہیں کہا بیٹا میں جہنم سے نکل کے جنت میں جا رہا ہوں کہا بابا جنت میں تنہا جا رہے ہیں کہا بیٹا ساتھ چلنا چلو جنت حسین کے پاس ہے بیٹا ساتھ چلا غلام بھائی جب چلنے لگے نا میدر دیکھئے گا پانچ میرٹ میں سارے مسائب تمام ایک مرتبہ بیٹے نے کہا بابا کیا بات ہے کہا بیٹا میری آنکھوں پہ یہ رومال باندھو کہا بابا کیوں کہا میں نے ان آنکھوں سے حسین کو غزب سے دیکھا تھا کہا بیٹا یہ آنکھیں مجرم ہیں میں حسین کا مجرم ہوں آنکھوں پہ پٹی باندھو بیٹے نے پٹی باندھو میرٹر دیکھئے گا اتنے میں جنابِ حرنے کا بیٹا میرے ہاتھ باندھو کہا بابا کیوں کہا ان ہاتھوں نے حسین کی سواری کے لگام میں ہاتھ ڈالا تھا میں نے حسین کو روکا تھا ایک مرتبہ کا بیٹا میرے ہاتھ باندھو ہاتھ باندھے اتنے میں جنابِ حرنے کا بیٹا کسی کے آنے کی آہت محسوس ہو رہی ہے جنابِ سید شہدہ نے کہا اب بیٹا ہے کہا بیٹا جنابِ حرنے کا بہتھ روب تھا کہا بیٹا عباس ابن علی سے کہو ہم جنگ کے لیے نہیں ہم توبہ کے لیے آ رہا ہے جناب عباس نے کہا ہور میں استقبال کے لیے آ رہا جناب عباس نے آنکھوں سے پٹی اتار دی جناب عباس کے ہاتھوں کو کھولا بازو پکڑا کہا ہور سامنے حسین ہے جناب عباس نے اپنے آپ کو قدموں میں گرا دیا قدموں کو چونکہ ایک سوال کیا یا حسین حلی من توبہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے مولا حسین نے دونوں بازو پکڑ کے اٹھایا سینے سے لگایا کہہ اور جا میں نے معاف کیا میری ماں فاطمہ نے معاف کیا